بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی سلمان ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان کا کچن اور آج سلمان کے کچن میں ہم بنانے جا رہے ہیں فس کری اور فس کری ہم بنائیں گے بلکل سمپل اور ایزی طریقے سے لیکن یہ خانے میں بلکل اسی طریقے کی لگے گی جس طریقے سے ہم دھابے بے کھاتے ہیں ہوتل میں جا کر کے کھاتے ہیں اسی طریقے کا اس کا ٹیشٹ ہوگا تو فرینڈ ویڈیو کو اس کی بلکل بھی نہ کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں بنا لیتے ہیں فس کری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو چلی جی بنا لیتے ہیں فش کری اور فش کری بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے فش کے اوپر لگائیں گے تھوڑا سا مسالہ تو فش کری پہ مشالہ لگانے کے لیے ہم نے ایک باول لی ہے باول میں ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے فش لے لی تھی مانگور والی فش لی ہے تو یہ ہم نے لے لی تھی ساڑھو سات سو گرام کے قریب ہم نے فش لی تھی اور اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کٹوالی تھی کیونکہ یہ جو ہماری فش ہے فش میں اس میں کاٹے بہت کم ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ون فور ٹی سپون کے برابر نمک اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر ہالی پورڈر اور ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میرز پورڈر اور ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے آدھا لی من لے لیا تھا تو لی من کا جوس اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے اور بیز کو ہم نے ریمو کر لیا ہے تو لی من کا جوس ڈالنے کے بعد ہم نے چامچ کی مدد سے یعنی کہ سپون کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اور میں ہم نے فیش کے پیچھ یہاں فرائی کرنے کے لئے ہم نے ایک فرائی پینہ لیا ہے اور فرائی پین میں ہم ڈال دیں گے پانچ سے چھے ٹیبلی سپون کے برابر ریفائنڈ آئل اور جیسی ہمارا ریفائنڈ آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہمارے فیس کے پیسیس تھے ان کو ہم نے اس میں ایک ایک کر کے سبی کو ایڈ کر دیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد ہم نے دوسری سائیڈ سے اس کو ہم نے پلٹ لینا ہے کیونکہ جو فیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے زیادہ دیر تک اگر ہم پکائیں گے تو یہ نیچے سے ٹوٹنے لگ جائیں گی تو یہ لی جی جی میں نے جو ہماری فیس تھی ان کو ہم نے دوسری سائیڈ سے پلٹ لیا ہے اور پلٹنے کے بعد ان کو بھی ہم نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیم لو فلم پہ فرائی کر لیں گے اور ڈیڑھ منٹ کے بعد میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری فیش ہے فیش اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہے تو اب ہم نے ان کو نکال لیتے ہیں ایک پلٹ میں تو یہ لی جی جی میں نے پلٹ میں نکال لیا ہے اور اسی طریقے سے اور باقی کے جو ہمارے فیس کے پیسس ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو یہ لی جی جی میں نے باقی کے ساری جو فیس کے پیسس تھے ان کو سبھی کو فرائی کر لیا ہے تو چلی جی اب ہم تیار کر لیتے ہیں ہے فش کری اور فش کری تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک لے لی ہے نورمل سی پیاری سی کڑھائی اور کڑھائی میں ہم ایڈ کر دیں گے تین سے چار ٹیبلی سپون ریفائنڈ آئل اور جیسے ہمارا آئل ہلکا سا گرم ہوئے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے ہاف ٹیبلی سپون لے لی تھی میتھی تو میتھی اس میں ہم ڈالیں گے اور میتھی ڈالنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیڈ میٹھ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پر اس کو ہم پکائیں گے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاج کو مکسی میں گرینڈ کر لیا تھا یعنی کہ مکسی میں پیس لیا تھا تو پیسی ہوئی پیاج ہم نے کڑھائی میں ڈال دینی ہے اور پیاج ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات میٹھ کے لیے بلکل میڈیم لو فلیم پر پکائیں گے جب تک ہماری جو پیاج ہے پیاج کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یعنی کہ ہلکا سا گولڈن براؤن سا نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو اسی طریقے سے چلاتے ہوئے تقریباً پانچ سے سات میٹھ تک پکائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ہماری پیاج ہے پیاج کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبلی سن بھر کے ادرک لسن کا پیشٹ اور ادرک لسن کا پیشٹ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھ سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو بھی ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ تک پکائیں گے جب تک ہمارا جو ادرک لسن کے اندر کا کچھا پن ہے وہ نہیں نکل جاتا تب تک اس کو ہم نے چلاتے ہوئے پکا لینا ہے تو چلی جی اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑے سے سوکھے پیسے مسائلے سوکھے پیسے مسائلوں میں ہم نے اس میں ڈالا ہے ون ٹیبلی سپون بھر کر کے لال میرچ پورڈر اور ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبلی سپون بھر کر کے دھنیا پورڈر اور ساتھی ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون کے برابر ہلدی پورڈر اور ساتھی اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبلی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ڈال سکتے ہو اور اس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبلی سپون کس میری لال میز پورڈر اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبلی سپون زیرہ پورڈر ہاف ٹیبلی سپون گرم مسالہ اور بس سب سے لاشٹ میس میں ہم ڈال دیں گے ہاف ٹیبلی سپون کسوری میتھی اور میتھی ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلا لیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے سو سے ڈیٹھ سو گرام کے قریب پانی اور پانی ڈالنے کے بعد پھر اس سے ہم نے اس کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے چلائیں گے یعنی کہ اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک پکائیں گے جب تک یہ جو ہمارا مسالہ ہے مسالے کے اندر کا کچھا پر نہیں نکل جاتا اور ہمارا جو مسالہ ہے مسالہ آئل سپریٹ نہ کر دے یعنی کہ آئل چھوڑنا نہ شروع کر دے تب تک ہم نے اس کو اسی طریقے سے پکا لینا ہے تو یہ لی جی جی جو ہمارا مسالہ ہے مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو ہم نے فس کو فرائے کر لیا تھا وہ فرائے کیوئی فس اس میں ہم ڈال دیں گے اور فس ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے ایک مرتبہ بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے نہیں تو جو ہماری فس ہے وہ آلڈی ہی پہلے ٹوٹی وی ہیں اگر اس میں ہم نے زیادہ چلائیں گے تو جو ہماری یہ فس ہے فس ٹوٹ جائیں گی زیادہ اور یعنی کہ فس کی جگہ بن جائے گا حلوہ تو اس کو ہم نے بلکل ہلکے ہلکے سے چلائیں گے اور چلانے کے بعد اس کو اب ہم کر دیتے ہیں کور اور کور کرنے کے بعد اس کو ہم نے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل میڈیم لو فلم پر پکنے کے لیے رکھیں گے تو چلی جی کور کو اب ہم اوپن کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت ہی پیاری سی خوزبو آ رہی ہے بہت ہی پیارا سا ٹیشٹ آنے والا ہے تو یہ ہم نے ایک ہری میچ کو باریک باریک کر کے کٹ لیا تھا وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کا جو فلم ہے فلم کو اس ٹائم پہ اب ہم کر دیتے ہیں بلکل بند اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہارا دنیا اور ہارا دنیا ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین ہاری میچے سابوت اور ہاری میچے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے بلکل ہلکے ہلکے سے چلا لیں گے یعنی کہ جو ہمارے ہاری میچے ہیں اور دھنیا ہیں اس کو ہم نے ملا لینا ہے بلکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلا کر کے آپ چاہو تو کڑھائی کو اٹھا کر کے کڑھائی کو ہلا کر کے بھی اس کو ملا سکتے ہو اور ہماری جو فیش کری ہے وہ بن کر کے تیار ہو چکی ہے تو آئیے اب اس کو ہم کر لیتے ہیں شارو اور سرو کرنے کے لیے ہم نے ایک یہ لے لی ہے پیاری سی پلیٹ اور پلیٹ میں ہم نے سرو کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے تو فرینڈ آپ لوگوں کو اگر ہماری ریسی بھی پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹس